اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹی خان میڈیکل کالیج اڈمیشن 2022 کے بارے میں اور آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتانے بارا ہوں کہ ہمارے پاس اس کالیج کے اندر جو ہے وہ کون کون سو دیپارٹمنٹ کے دیپیشن اوپن ہوئے ہیں اور ان میں ہم جو اپلائی کی طرح کرنا ہے اور اس کا ہمارے پاس جو کرائیٹریہ کیا ہوگا اس کی جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں مطلب last year to apply وغیرہ وغیرہ ہو کیا کچھ ہیں اور اڈمیشن کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو یہ ٹوزید اس ویڈیو میں مل جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل براوزر کو اپن کرنا ہے اس پر اپنے کی لکھن ہے ڈیڈی خان میڈیکل کالیجی سے ہم ڈیڈی کئی ایم سی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس کا جو فرس ویڈ ہے اسے میں اپن کر لیتا ہوں تاکہ ہم جو اس کی ویب سائٹ ہے اسے ہم چیک کر سکیں اور جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہی ہمارے پاس جو سارا کچھ ہمیں مل دائے گا اور جو ویب سائٹ ہے اسے میں اپن کر لی ہے تو اس کا جو ہمارے پاس جو کچھ مین ہائیلائٹس ہیں اس کی کچھ اس طرح کی ہیں ٹھیک ہے اور اس پیج کو آپ سکرول ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ ہم نے جو ہمارے پاس اس کی جو نیوز اپ ڈیٹ ہے یہ مطلب ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کن کون سا دپارٹمنٹ سے ہوئی آئیوز کیلئے ہیں تو ہمیں اپنے دیکھیں جو نیوز اپ ڈیٹ اس پر ہمیں کا لکھ کرنے ٹھیک ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے کون کون سا دپارٹمنٹ آئیوز کا دیویوز کا کوئی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں گے سایج ڈاوزر بازی کو ہیں یہاں پہ چیک کر سکے ہیں ہمارا پہ یہاں پہ department جو کون کون سا available ہے تو ہمیں سکر لیتے ہیں open اور ہی ہم کا links کو download and download کرنے کے بعد جو ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا پہ یہاں پہ جو اس کا ایتواجمنٹ فارم ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں open یہاں سے and تو یہ ہمارا پہ دیکھنے لکھا ہوا ہے دیر غازی خان جو ہے medical college اس میں ہمارا پہ جو departments ہم available ہیں بی ایسی انوڈیز میں ہمارا پہ بیشتی کروا رہے ہیں medical imaging technology کے اندازے سے ایم آئیٹی کہتے ہیں مطلب بی ایسی ایم آئیٹی ہمارا پہ چار سال کا program ہے اور دو جیلیوٹی کریٹری ہے وہ سبی programs کے لیے وہ سیم ہیں مطلب آپ کی ایف ایسی جو ہے وہ پتی میڈیکل کے ساتھ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یا پھر آپ کی اسی طرح کی ریلمنٹ ٹکنالوجی اس کے ساتھ ہونے چاہیے اور آپ نے جو ہے اس کی انٹی سکول کی جو آپ کی اور یہاں پہ اس کی بات ہمارے پاس جو ہے بی ایسی ایم میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی ہے جو ملٹ کہتے ہیں اس میں جو ہمیں کروا رہے ہیں بی ایسی چار سالہ پروگرام ہے اور جو ہے بی ایسی آپریٹنگ آپریشن ٹیٹر ٹکنالوجی اوٹی آئی کروا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی مارے پاس چار سالہ پروگرام ہے ٹھیک ہے اور انیچہ اگر ہم چیکھتے ہیں اس میں ہمیں انہوں نے اپلائی کے طریقہ بتایا ہوئے اور جو ٹائی ڈاکومنٹس ہیں وہ بتایا ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے ساتھ لگانے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پیج کو اگر آپ نے زوم کپشن نہیں ہے تو یہاں بھی اس کو آپ کو اس کو اس طرح دانلوڑ کرنے کے بعد آپ اس کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے اور جو اپلائی کرنے کے طریقے وہ آپ کو ادا دیتا ہوں یہاں پر جو آپ کو تین ہزار بے کا پروگرام جو ہے وہ سوری تین ہزار بے کا جو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اگر آپ تین پروگرام کے اندر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ ایک آن سوری یہاں پر لکھا ہے ایک ہزار بے کا چلان فارم ہے جو گناہ نہیں فنڈے بڑے ٹھیک ہے فور ایچ کوٹ اگر آپ تین پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تینوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہوتی نظار بے گا تو جو جو لان فارم بے کرنا پڑے گا اور پڑے گا آپ کو اسری دیسا ریفرنس کے دائید ہو过 ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے لاسٹ ڈے ٹو اپلائی ہمارے پر یہاں پہ تینوی تینوی وی تینوی 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 ہزار بائیس ہے دن کو دو ویڈے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا پہر رہا ہے اور چاہتی ریگولر کلاسیز ہوں گی وہ ایک مارس دو ہزار بائیس سے سارٹ بے جائیں گے اور پھر ہم بات کریں کہ ڈاکومنٹس کی مطلب کون سو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیئے ہیں تو آپ کا سکرنڈی سکول کا سرٹیفکیٹ ہونے سے ہی جس ہم ایٹر کے سرٹیفکیٹ کرتے ہیں اور ہر سکرنڈی سکول مطلب آپ کا فسی کا جو سرٹیفکیٹ ہونے سے ہی دروایہ جو آپ کی ڈیٹیل مارک شیٹ جی ہے وہ بھی چاہیئے گی اور آپ کا جو دومیسائل ہونے سے ہی پنجاب کا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا اپنا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا اپنا اور اس کے بعد اور اپنے بوں کا ہونا چاہیئے ہونا چاہیے سے آحمد Aggcarbon رہیہ چاہیےInfo اور وہیں العبونوں سے ہونا چاہیئے ہرے اور خ屏جائے جنار کے سارے ہیں یہ سکرنڈ کے بعد لدو د np. کوئی جسی قصف میں فور Ng sa staircase جو کہ certain کی جاتی ہے آئی بی سی 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 تو وہ ان کے پاس ہونے سی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو جو امپورٹن نوٹس ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوں کہ 20 سیٹس فور ایچ پروگرام مینشن ابوب جو بیوپر پروگرام ہیں ان کے لیے ہر ایک پروگرام کے لیے بھی سیٹیں ان کے پاس آویلیبل ہیں ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پہ ساٹھ سیٹس ہیں اور دو سیٹس آوٹ آف سکسٹی سیٹس آر ریزرڈ فور ڈیسیبل کانڈیٹس ہیں ان کے لیے ساٹھ میں سے جو ہے وہ دو سیٹیں ریزرڈ کی گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا ایک سیٹ جو ہے وہ ریزرڈ فور ڈیسیٹ سیٹ جو ہے جو ٹرائب ہیں کوئٹہ کے ڈیسی خان والی سائٹ ٹھیک ہے تو ان کے لیے ایک سیٹ ہے ان میں سے ٹھیک ہے اور اس کا ڈیسی خان سیل فائنلائز بیسس آن میرٹ مطلب آپ کی جو سیکشن ہے وہ میرٹ کی بیسس پہ ہوگی ٹھیک ہے اور جو تین سیٹ ہیں ساٹھ میں سے ہی نہیں جو ہر ایک پروگرام کے اندر ہے ٹھیک ہے اور وہ یہاں پہ آہ مطلب ریزرڈ کی گئی ہیں یا پھر سپوز کی گئی ہیں مطلب جو آہ امپولائی جو ہیں ڈیسی خان میڈیکل کالجی خود کے جو امپولائی ہیں پھر ڈیسی کیو ٹیسی ہسپٹل جو ہے ڈیرہ غازی خان ان کے جو امپولائی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی لاسٹ دین میں آپ کو گین پس آر زیلوں اس کی لاسٹ دین ہے ہمارے پاس مطیرہ جنوی تو حضر بائی سے تو اس سے پہلے پھلے آپ نے پڑھائی کرنے ٹھیک ہے تو بگر ہم بات کریں کہ آپ نے اس کا اپنے کیشن فارم کی سارا کرنا آپ لائے کہاں سے آپ نے اس میں کرنا ہے تو آپ نے جو ہے اس لیب سائٹ کے جو ہمارے پاس اس کا میئن پیج یا ہوم والا پیج آپ نے اس میئن پیج پر آنا ہے اور مین پیچ پر آنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر یہ لکھا ہے کلکھیر تو دعنوڈ فارم فور دی بیس بلوگرام ٹھیک ہے تو یہاں سے جو آپ اس کا دعنوڈ فارم جو ہے وہ ابھی آپ یہاں سے دعنوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے کر لیں دعنوڈ جو دیکھا ہمارے پاس سٹارٹ یہ کچھ کے بی میں آتا ہے مطلب 6700 کے بی کا ہمارے پاس یہاں پر چلان فارم ہے یہ آپ کو دعنوڈ کر دیکھا دیکھا دیتا ہوں اس کا جو دیکھا دیکھا ہے یہ تو مطلب یہ جو بیسید دیٹیلز ہیں وہ آپ پہ پاس ہونی تھی ڈیک ہے ہمارا پر اس کا ہے یا آپ نے رسیب نمبر جو آپ نے ہزار پہ کے ہیں لان فارم پہ کیا وہ آپ نے آفر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ ڈائٹ ڈائل دینی کے نور میں اپلائے کر رہے ہیں موسیقا میں یہاں آپ نے ایک لوگرام کے نام یا آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے مطبعہ آپ اسے لوگرام کے اندر دلی طور پہ اندر آپ اسے اپنے لکھتے ہیں اس سے نیزے سے آپ نے اپنا complete name لکھنا ہے جو آپ کی اٹی کار کے پر لکھایا ہے ای بیف آم کے پر لکھایا ہے آپ نے اپنے ابو کے نام لکھیں گے فادر کا نام لکھیں گے آپ اپنے ڈیٹ او بھر لکھیں گے اپنا مذہب بتائیں گے آپ کا مذہب کون سے ہے اپنا ڈومیسائل بتائیں گے اپنا ڈومیسائل کا اڈریس کون سے ہے پریزنٹ اڈریس کون سے آپ کا پرمنٹ اڈریس جو عارضی پتا اور مستقیل پتا آپ نے آپ کو بتائنے ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو اپنے ایک تصویر آپ لگائیں گے پاسپورٹ سائز بلو بیگراؤنڈ کے ساتھ یہاں پر آپ نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے موائل نمبر لکھنا ہے ایمیل ہے تو وہ لکھیں فادر گارڈین کا جو ہے نیم لکھنا ہے آپ کے ابو کے علاوہ اگر کوئی ہو ہے تو وہ آپ کو گارڈین ہو اپنے ہی ابو کا نام لکھیں گے اور ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیا وہ لکھیں گے ان کا موائل نمبر وغیرہ ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنے میٹرک کی بتائنا ہے میٹرک آپ نے کس بورڈ سے کی آپ کا رول نمبر کیا تھا اپنے میٹرک پاس کی اور آپ کے میٹرک میں سبجیکٹ کون سے تھے اور آپ نے میٹرک میں کتنے نمبر آپ نے حاصل کی یہ ہی ساری باتیں جو ہے آپ نے FSC یا آپ کی یہ اس کی ایک ایگرکی اس کے بارے میں آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ آپ جو ہے اپنے سی نیچر کریں گے یہاں پر آپ نے اپنے سی نیچے نمبر لکھنا ہے وہ یہاں پر آپ آپ اپنے اببو کا سگنیچر کروائیں گے اور یہاں پر ان کا جس آپ جو ہے اس نمبر لکھیں گے ٹھیک ہے اوپر سائن ہوگے نیچے ان کا نیم ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی اوپر سائن نیچے آپ کا چھوٹا سا نیم اور پھر آپ کا سین نمبر اور اس جو سب سے لاس والا ہے اس کو آپ نے نہیں شیئڈنا ٹھیک ہے یہ صرف آفیس یوز کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح پر جو پھر آپ نے اس میں پلائے گئے اس کو آپ اسے بھی یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں ہی تک تھی مہدہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی اب اگر آپ کے مائنڈ میں اس ویڈیو کو متعلق بھی کوئی کوسچن ہے کوئی سوال ہے تو آپ ہماری کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ